خیبر میں بارہ بازار میں تھانے کے قریب دھماکہ پولیس احلکار شہید دس افراد زخمی پولیس کے مطابق دھماکے کی آواز دور دور تک سنائی دی گئی دھماکے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور ریسکیو احلکار جائے وقوا پر پہنچ گئے خیبر پولیس نے بتایا کہ بارہ بازار میں تھانے کے مرکزی گیٹ کے قریب دھماکہ ہوا ریسکیو کی جانب سے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے خیبر پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے کے بعد شدید فائرنگ بھی کی گئی جس کے نتیجے میں پولیس احلکاروں سمیت دس افراد زخمی ہوئے ترجمان ریسکیو کے مطابق ایک پولیس احلکار موقع پر شہید ہو گیا جبکہ زخمیوں میں ایک ایچ ایم سی تین زخمیوں کو مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا جبکہ چھ زخمیوں کو موقع پر تیبی امداد فرہم کی گئی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے مطابق دھماکے سے امارت کی چھت گرنے سے ایک شخص دب گیا جس کو نکالنے کے لیے ہیوی مشین ری روانہ کر دی گئی پولیس کے مطابق کمپاؤنڈ کے اندر بارہ تھانے سرکاری اور دیگر اہم دفاتر ہیں جبکہ تھانے کے اندر سیسٹی ڈی سیل بھی ہے یوکرینی وزیرا خارجہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ کر بلاول بھٹو نے استقبال کیا ڈیمٹری کولیبا کے دفتر خارجہ پہنچے تو بلاول بھٹو نے اپنی یوکرینی حمن سب کا استقبال کیا دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان دفتر خارجہ میں ملاقات ہوگی جس میں تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تباعت لا خیال کیا جائے گا اس کے علاوہ پاکستان اور یوکرین وزرائے خارجہ کے درمیان وفوت کی سطح پر بھی ملاقات ہوگی جبکہ دونوں رہنماء وزارت خارجہ میں پودا بھی لگائیں گے قبل ہم سیدھر اس ذرائع کا کہنا ہے کہ وزر خارجہ بلاول بھٹو اور ڈیمٹری کولیبا میں مذاکرات ہوں گے جبکہ دونوں رہنماء کے درمیان ملاقات میں روس یوکرین جنگ کے خاتمے پر باتشیت بھی ہوگی ذرائع کے مطابق پاکستان اور یوکرین کے وزرائے خارجہ ملاقات میں روس یوکرین جنگ سے غزائے بہران کے خاتمے پر باتشیت کریں گے وکیل قتل کیس چیئرمین پی ٹی آئی پیڑ کو سپریم کورٹ طلب وکیل عبدالرزاق شرکی قتل سے متعلق تحریک انصاف کے درخواست پر سمات جسٹس یحیاء افریدی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین اکنی وینچ نے کی جس نے عدالت عثمان چیئرمین پی ٹی آئی کو چوبیس جولائی کو صبح ساڑھے دس بجے ذاتی حصیت میں طلب کرتے ہوئے کیس کی مزید سمات چوبیس جولائی تک ملتوی کر دی دوران سمات جسٹس یحیاء خان افریدی نے ریمارکس دیئے کہ عبدالرزاق شرک کے قتل میں پہلے چیئرمین تحریک انصاف ذاتی حصیت میں سرینڈر کریں پھر رلیف ملے گا سرینڈر کیے بغیر ملسم کو کوئی رلیف نہیں مل سکتا شکاعت کندگان کے وکیل آمان اللہ کنرانی عدالت کو بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کا معاملہ ہے جس پر چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف خوصہ نے جواب دیا کہ وکیل قتل کیس میں بنائی گئی جے آئی ٹی کو ہم تسلیم نہیں کرتے بجلی ایک ماہ کے لیے ایک روپے نوے پیسے فی یونٹ مہنگی ماہ مائی کے فیول پرائس ارجسمنٹ کے مت میں منظوری کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا جس کے مطابق امتوں میں اضافہ کا اطلاق جلائی کے ماہ کے بلو پر ہوگا سی پی پی اے نے دو روپے پانچ پیسیفی یونٹ اضافہ کی درخواست کی تھی جبکہ نیپرا نے پانچ جلائی کو فیول پرائس ارجسمنٹ کی درخواست پر سمات کی تھی اطلاق ریسک آز کے مطابق تمام سارفین ماہ سوائے لائف لائن اور الیکٹرک وکل چارجنگ ایسٹیشنز پر ہوگا جبکہ اضافہ کا اطلاق کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا